موسیقی ہم دنیا کی کسی سپر پاور کا پریشر نہیں لیں گے بھارت دھمکیاں دے گا تو ساری کون سامنے کھڑی ہے امید رکھتا ہوں بھارتی قیادت کا تقبر ختم ہو جائے گا باق بھارت تعلقات اچھے ہونے سے خطے میں غربت ختم ہو جائے گی وزیراعظم عمران خان کا خطاب ملے پاکستان کی سٹیٹیجک پوزیشن بہتری ہے ازادی کے بعد ہمارا نیا مائنسٹ نہ بن سکا نیا پاکستان کا مطلب ہے نیا مائنسٹ کسی بھی سرکاری ملازم پر غلط کام کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جائے گا مجھے آپ کی ملک کے لیے ضرورت ہے آپ نے کمزور آدمی کو طاقت پر سے بچانا ہے وزیراعظم عمران خان کا سرکاری ملازمین سے خطاب بولے ہم خیبر بستنخواہ کی طرح پاکستان کو ٹھیک کریں گے پورے ملک کی پولیس اور بیوروکریسی کو سیاسی اثرات سے پاک کرنا ہے آپ کو کسی مسئلے کا سامنا ہو تو اپنے وزیراعلا کو بتائیں وزیراعظم کی نئے بلدیاتی نظام کو آئندہ 48 گھنٹوں میں حتمی شکل دینے کی حیدائی وزیراعظم عمران خان کی زرست عدارت پنجاب کا بھی ناقائی جلاس حکومت کے سو روزہ پلان اور نئے بلدیاتی نظام پر مشابرت بزراء عوامی خدمت پر فوکس کریں وزیراعظم عمران خان اینٹی کرپشن کا بھی یہ جلاس کہتے ہیں ملک کی موجودہ معاشری صورتحال کی بڑی وجہ کرپشن ہے وزیراعظم کا الڈی اے کا ریکارڈ جلنے کے واقعات کا نوٹیس معاملے پر جی آئی تی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات کے قائل ہے بھارت کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کی ٹویٹ پر افسوس ہوا بھارت سے مزاکرات کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے سابق وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی کی میڈیا سے گفتگو قلعہ گجرزنگ میں انتخابی مہم بھی چلائیں بولے جو حکومت چوڑ دروازے سے آئی وہ مسائل حل نہیں کر سکتی لوہاری میں لیگی کارکن ہافی زیاز کی جانب سے ناشتے میں بھی شرکت کی زمان پارک میں احتجاج کنال روڈ پر بدترین ٹرافک جیم رہا جیل روڈ انڈر پاس بند ہونے سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہوا جبکہ مال روڈ پر ٹرافک کا دباؤ بڑھنے سے گاڑیوں کی کتارے لگ گئی ٹرافک پولیس کے متبادل انتظامات نہ کرنے پر مسافر عذیت میں مبتلا رہے ہم کافی پرشان ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے حالات ہیں جو ٹرافک کے حالات ہیں مطلب یہاں پیشنٹس میں ہی والا ایمولینسز پسی ہوئی ہیں ایڈن ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین کا زمان پارک میں احتجاج قاوتین نے کنال روڈ پر دھرنا دے دیا پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھا پائی اور دھک کم پیل مظاہرین کے مطالبات کے حق میں نہ رہے ڈیپری کمیشنر سے مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے گورنہ ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنا مہنگا پڑ گیا عوامی ریلا گورنہ ہاؤس کی جھیل کا پل بہا لے گیا گورنہ ہاؤس میں لوگوں کا رشت جھیل پر قائم پل زیادہ لوگوں کے چڑھنے سے ٹوٹ گیا شہری جزیرے میں پھنس گئے گشتیوں کے ذریعے نکالا گیا انتظامیہ نے جھیل کو جانے والا راستہ بند کر دیا گزشتہ اتوار کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا آج معاملات ٹھیک ہیں قوم میں جذبہ اور ڈسپلن موجود ہیں گورنہ ہاؤس عوام کی ملکیت ہے گورنہ پنجاب چودی سرور کی گورنہ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو گولے پانی کے مسائل ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موجودہ بلدیاتی نظام آرٹیکل ایک سو اٹالیس کی نفی کرتا ہے وزیراعظم نے نئے بلدیاتی نظام کے لیے تین بنیادی اصول تیہ کیے ہیں ویلیش کانسل اور یونین کانسلز کی تعداد کا تائین بھی کیا جائے گا شہباز شریف نے لاہور پر ایک خرب سے زائد خرش کیا پھر بھی شہر ڈوب جاتا ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں نواز شریف کا سیاسی اور ذاتی دونوں مستقبل مخدوش نظر آ رہے ہیں موجودہ پاکستان مقالب مہم چلا کر اپنے سکینڈل سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام لا رہے ہیں نئے بلدیاتی نظام میں پورے اختیارات دیے جائیں گے وزیراعظم سا روزہ پلان پر عمل درامت سے متعلق سنجید آئے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب پیاز الحسن چوہان کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں شہباز شریف نے پانچ سال میں اشتہارات پر تردفن عرب روپے خرش کیے کرپچن کو چھپانے کے لیے امارتوں میں آگ لگائی گئے حکومت کا قبضہ گروپوں اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے بلا تفریق آپریشن کا حکم پولیس اور دیگر محکمے بھی الڈی اے کی معاونت کریں گے پنجاب میں مجموعی طور پر پچیس لاکھ گھر اور فلیڈ تعمیر کیے جائیں گے سوائی وزیر میاں محمود الرشید کی میڈیا سے گفتگو آپوزیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیا بولے اپنی دال روٹی بند ہونے کے خوف سے آپوزیشن عوامی منصوبوں پر تنقید کر رہی ہے مختلف سرکاری اداروں کے وائز ٹیئرمن بنانے کا معاملہ باتحریک انصاف گروپ بندی کا شکاہ شویف صدیقی کی شیخ امتیاز کو باسا مہر واجد کو پی اچے اور اجاسم شریف کو الڈی اے کا وائز ٹیئرمن بنانے کی سفارش سبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید نے مخالفت کر دی محمود الرشید یاسر گلانی کو الڈی اے میاں حارون کو پی اچے کا وائز ٹیئرمن بنانے کے خواہاں وزیرالہ پنجاب ناموں کی منظوری وزیر آزم سے لیں گے لکشمی چوک میں کھانے پینے کے ہوتنوں اور دکانوں پر گرام پروشی ظل انتظامیہ کا سخت کاروائی کا فیصلہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہیڈ پوارٹرز خاور بشیر کی بٹ کڑاہی پر کاروائی سرکاری ریٹ لسٹ پر اشیاء نہ دینے پر مالک شہزاد بٹ کو تین روز قید اور پچاس ہزار جرمانے کی سزا ایشیا کپ کا سپر فور مرحلہ بھارت نے پاکستان کو نو وکٹوں سے شکست دے دی بھارتی سورماوں نے دو سو ارتس رنز کا حدف ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا شہر میں بادلوں کے ڈیرے وقفے وقفے سے بارش کا سپل جاری ہوائیں چلنے سے موسم خوشکوار بارش سے دریائے راوی اور چناب میں سیلاب کا خطرہ فلرڈ بارننگ جاری راوی کے کنارے مقیم افراد کو محتاط رہنی کی ہدایے خاتون اول بشرا بی بی کی پاؤنڈ این ہاؤس آمد پراہ خان بھی ہمراہ بشرا بی بی کی بزرگ خواتین سے ملاقات خیریت دریائے کی میڈیکل کالیجز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ لاہور کے ساتھ امتحانی مراقض میں انیس ہزار سے زائد امیدواروں نے میڈیکل انٹری ٹیسٹ دیا جیپٹی کمیشنر انوار الحق کا پنجاب یونیورسٹی کے امتحانی سینٹر کا دورہ میرٹ کو ہر صورت میں یقینی بنائے پروفیسر جاوید اکرم کی میڈیا سے گفتگو پولیس، ٹالفن پورس اور پیرو سے کیسے بچنا ہے چورو نے طریقہ ڈھونڈ نکالا ملزموں کی نشاندہی کے لیے لگائے گئے سیف سٹیز کے جدید کیمرو کی بیٹرییاں چوری ہو گئی چوری کی بارتاتیں رائیونڈ کے علاقے میں ہوئی چور پانچ لاکھ مالیت کی بیٹرییاں لے اڑے کیمرو نے کام کرنا چھوڑ دیا ٹرافک کونین کا رکھیں دھیان ورنہ آن لائن ہو جائے گا چالان سیف سٹی آتھارٹی اور سٹی پولیس کا مشترکہ منصوبہ تیار کونین کی خلاف برزی پر بنے گی تصویر اور چالان کی پرچی پہنچے گی گھروں میں موٹر سائیکل سوار بھی خبردار ہیلمٹ پہنے ورنہ ہوگا ہزار روپے کا جرمانہ جبکہ ٹرافک چالان کا بنگ بھی ہے تیار کارون چکنی پر موٹر سائیکل سوار سے دو ہزار اور گاڑی چلانے والے کو دس ہزار روپے جرمانے کی سفارش ڈی آئی جی آپریشنز نے مراسلہ سی سی پیو کو بھیجھوا کیا اے ایس ایف کی خاتون اہلکار کے بعد لاہور پولیس کا اہلکار بھی کی اداکاری کا شاکی نکلا ڈیوٹی کے وقت ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنے لگا پیرو فورس کے جوان شویب کا سرکاری گاڑی میں بھارتی گانوں پر رکس باوردی اہلکار کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی لاہور ہائی کورٹ کا ماتہت عدالتوں کے لیے ایک اور بڑا قدم برانے ریکارڈ کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ ریکارڈ محفوظ بنانے کے لیے عدالتی اہلکارو کی آئندہ ہفتے سے تربیت کی جائے گی وزیرعالہ پنجاب کی آہلیہ کا بیٹیوں کے ہمراہ ایس او ایس ویلج کا دورہ بے سہارا بچوں اور بچیوں سے ملاقات گھل مل گئی بچوں نے مہمانوں کو تلاوت قرآن اور ملی نقمے سنائے وزیرعالہ پنجاب کی آہلیہ کا کہنا ہے کہ بے سہارا بچوں کا سہارا بننے سے دینوں دنیا دونوں ملتے ہیں دیگر شہروں میں بھی ایسے ادارے بننے چاہیے سکولوں کی ریجسٹریشن فیس میں اضافے کی تجویز آل پاکستان پرائیوٹ سکولز اسوسییشن کا سڑکوں پر آنے کا اعلان صدر شبیر احمد حاشمی کہتے ہیں کم درجہ فیس سکولز کا قاتل عام برداشت نہیں فیصلے سے سکول کے باہر بچوں کی تعداد نے مزید اضافہ پاکستان پلور ملز اسوسییشن پنجاب اسوسییٹ کلاس کے انتخاب آواز گروپ نے کلین سویپ کر لیا اسوسییٹ کلاس کی چاروں نشستوں پر میدان مار لیا آواز گروپ نے دو سو اٹھائیس پینل ووٹ حاصل کیے جبکہ آزاد امیدبار صرف چودہ پوٹ لے سکے اور لاہور چیمبر آف کامرس کی کارپوریٹ کلاس کی سات نشستوں پر بڑا مقابلہ پیاب پاونڈرز ایلائنز اور لاہور بزنس مین پرنڈ کے امیدبار مددے مقابل ہوں گے پولنگ آج صبح نو بچے سے شام پانچ بچے تک جاری رہے موسیقی